اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کا سندے کا ولوگ ہے سندے کی روٹین جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور آج جو ہے یہ سارا میں نے اور میرے بیٹے نے سارا کلین کیا یہ میرا دیکھے کتنا بڑا جو ہے ہیلپر میرے ساتھ میری ہیلپ کر رہا تھا اور ابھی میں کر کے مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا سارا ساف کرتے ہوئے یہاں پر اتنا گن تو نہ پڑے لیکن یہ پڑتا ہے یہ اپنی سٹیک بناتے ہیں وہ کوئلوں کی آپ کو پتا ہے اس کی کالکھ جو ہے وہ سارا کتنی زیادہ بلیک ہو جاتا ہے اور وہ مجھے ٹائم نہیں مر رہا تھا وہ زیادہ ہی زیادہ گندہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میں زیادہ کرتی نہیں پانی والا کام کہ یہ پانی میں پھر اپنے آپ کو بلہ کرے گا اور ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اس نے بالکل تعمی نہیں کیا اس کی کارٹ جو تھی وہ بھی ٹھوڑی سی گندی لگ رہی تھی اس کو واش کیا اس کو واش کرتے رکھا چیئرز پہ اتنا وہ بلیک بلیک سر سارا ہو چکا تھا دیکھیں ابھی بھی کارنرز پہ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے واش کرنا دھونا کتنا مشکل ہوتا ہے پھر میں نے چیئرز آئی ساف کی ہے ساری میں نے جگہ ساف کر کے پانی کے ساتھ سارا دھو کے یہ سارا میں نے دھویا اور یہ دیکھیں میرا کتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا میرا ہیلپر میرے ساتھ جو دھو رہا ہے پھر میں نے اس کو کلین کیا ہے ان سائیڈ بھی اور باہر سے بھی جو سارا تھا وہ سارا دھویا ہے اور کہتا ہے فینش ہو گیا اس کو سائیڈ پر رکھ دو یہ میں نے چھوٹا سا برش رکھا ہوا ہے باہر کے لیے کہ اس کو تھوڑا سا میں لگا دیتی ہوں پانی گرا کے لیکن ٹھیک لگتا نہیں لیکن دیکھیں یہ ابھی تک اس پہ ہاتھ لگے ہیں یہ نہیں ہو رہا یہ میں نے سائیڈ پر کر دیا ہے پر جتنا مجھ سے کلین ہو سکا ہے میں نے کیا ہے یہ بھی پانی کے جگ جگ بھر بھر کے میں لاتی گئی ہوں اور یہاں پہ جو میں اپنی چڑیوں کو جو ہے میں ڈالتی ہوں وہ بھی جگہ گندی تھی اسے بھی واش کی ہے یہاں پہ بھی میٹی جو تھی وہ تھوڑی ڈرائے ہو رہی تھی میں نے کہا پھر ہوا سے اٹھتی ہے وہ سارا دھویا ہے یہ سارا میں نے واش کی ہے ابھی بھی یہ تھوڑا سا جو رہ گیا ہے پانی کے ساتھ میں سوچ کیوں کہ بس اب تھوڑا بہت جو ہے رہ گیا وہ کروں اس کے بعد تھوڑا سا کرش ہونے کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پہ اور ابھی تو فی الحال میں بہت تھک گئی ہوں میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ہماری روٹین ہوتی ہے سنڈے کے یہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں جب کہ مجھے پاکستان میں تو لگتا ہے زیادہ ایزی کام ہے کیونکہ وہاں پہ تو ہم لوگ وائپر لگا لیا دھو لیا یہاں پہ دھونا والا کام جانا وہ تھوڑا مشکل ہے جیسے واش روم دھونا کچھن ساف کرنا پانی گرایا تو پر وائپر لیا یہاں پہ جو کپڑا لگانا پڑتا ہے پانی یہاں تو میں نے پانی گرا لیا لیکن یہ ہے کہ سیمٹ ہے جلدی سے یہ ڈرائی ہو جائے گا لیکن بہت مشکل سے میں نے دھویا اور میں بتا نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ کرنا تو تھا نہ صاف کیونکہ بھی صاف نہ کریں وہ ساری پھر مجھے ڈر تھا کہ سارے پیر جو ہیں مٹھی جو ہیں وہ اندر کی طرف آئی گی اور یہ سارا میں نے واش کیا ہے الحمدلہ کے میری چڑیاں مرشاللہ سے جب میں نہیں نہیں آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں ڈڑتی تھی نہیں ڈالتی تھی تو یہاں پہ نہیں آتی تھی لیکن اب جب سے انہیں پتا چلا یہاں پہ پانی اور دانا ڈالتی تھی تو یہاں پہ آکے یہ کٹھی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں تو ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں جلدی جلدی آئیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی تو انتظار کر رہا ہے باہر میرا میں نہ باہر جا کے کسی کو دانا ڈالنے بس یہ تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ میں نے صبح اٹھتے کیا ناشتے کے بعد یہ سارا میں نے کیا اور آپ پھر دل کر رہا ہے کہ ایک اچھی سی چائے بناوں اور چائے پیوں آپ کو پتہ یہ واش کرنے کا جب صفائی کے بعد دل کرتا ہے کہ گرم گرم سی چائے مزے کی چائے ہو اسے انجوائی کیا جائے چلیں جی اب یہ میں نے یہاں سے اپنا میٹ اٹھا دیا تھا کہ ادھر گندے پیٹ جو ہیں وہ نال لگیں جب ہم اندر جائیں اب میں اس کو بچھا دوں گی کیونکہ اب ہم سارا ساف کر چکے ہیں یہ باہر کی چپل باہر رکھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا ہے یہ لے کے آتا ہے لیکن جب یہ دیکھے گا ماما نے اٹھا دیا اب یہ بھی اٹھا دے گا تو بس اب میں بناوں گی جی اپنے لیے مزے مزے کی چائے انجوائے کروں گی اور پھر ملتی ہوں آپ سے نیکس ٹیپ میں کیا کرنے والے ماما ساتھ میں میں نے اٹھتے ہی لگا دی تھی مشین واشنگ مشین ساتھ میں ناشتہ کیا باہر کی صفائی کی اور ساتھ ہی میں نے سوچا کیوں نہ کہ میرے وہاں وہ کام ہتم کرنے تک مشین میں کپڑے واش بھی ہو جائیں گے ڈرائی بھی ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا پھر کچھ ٹاولز تھے بیڈ شیٹ تھی اور کچھ میرے بچے کے کپڑے تھے اور کچھ ہسپینٹ کی تھی کیونکہ ان کے دیلی کے ایک ایک دو دو چینج ہونے ہوتے ہیں وہ میں نے کیے ساتھ میں ہی میں نے اب آکے ان کو سمیٹ لی ہے ساتھ ہی ان کی شیٹ ایک درائیر سے نکالتا ہی ہنگ کر دیتی ہوں کیونکہ ایسے گرم گرم درائیر سے کپڑے نکالنے تو ان پر سلوٹیں نہیں پڑتی اور ساتھ ہی اس کے بھی کپڑے میں ساتھ ہی ہنگ کر دیتی ہوں ڈیلی روٹین کے کیونکہ پھر آرام سے ایزی لی جو ہے وہ ہنگر سے اتارے اور پہنا لیے اور ساتھ میں ہی اس کی کچھ شوٹس ہیں ان کو بھی ایسے کر کے جو ہے میں ہنگ کر دیتیوں ایزی رہتا ہے اپنے لئے آسانی پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہنگر سے اتارے نہ ہی ان کو پریس کرنا پڑے گا کیونکہ کیجویل کپڑوں کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں دے کہ بالکل بھی سیلوڈٹ نہیں ہوتی اگر ڈرائر میں چھوڑ دینا تو پھر تو بہت برا ان کا حال ہو جاتا ہے لیکن جو کالر دوسری شیرٹس ہیں ان کو باہر کے لئے تو پریس کرنا پڑتا ہے لیکن ان کو نہیں کرنا پڑتا تو یہ ذرا ایزی بھی ہے اگر ساتھ ساتھی ہم تھوڑا مشکل تو لگتا ہے کہ ساتھ ساتھی کام ہتم کرتے جاؤ تو تھکاور تو ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا سا ایزی بھی ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھیں اس نے باہر کے جو کپڑے کے دیکھا کہ میرے اب تھوڑے سے گیلے ہو گئے آتی ہی ماما میری شیرٹس چینج کریں ابھی گیلے ہوئے بھی نہیں لیکن اس سے سمیل آ رہی ہے اس کے میں نے چینج کر دی ہے چیکے میں بی 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 آدمی بیٹے نے میں سب بہت کام کیا ہے ہاں بہت کام کیا نا ہاں گوڈ چاوڑ گوڈ چاوڑ اور اب آج میں آپ کے ساتھ اسی طرح تھوڑا تھوڑا سے اپنی جو ہے وہ کلیپس شیئر کر رہی ہوں اب اس کے بعد جو میں کیا کرنے لگی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ میں کیا کرنے والی ہوں اب میں جو ہوں یہ میں نے مرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا میں بنانے لگی ہوں کیسا ڈیا چکن کیسا ڈیا یہ میں زیادہ سی مرینیشن کر لیتی ہوں دو تین دن چل جاتا ہے کیونکہ میرے ہزبنڈ کو اور میرے بیٹے کو یہ ماشاءاللہ کیسا ڈیا بہت پسند ہے اور میں نہیں چاہتی وہ باہر کی کیسا ڈیا کھائیں اس لیے میں نے خود سے جہنا ان کو ٹرائے کروایا اور ان کو میرا پسند آیا اور میں نے اب جو ہے خودی بنانا شکر اتنا ایزی ہے اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو بہت ایزی ہے اور بہت جڈ پڑ سے جلدی سا ریڈی ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم آئل کا تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے گرم ہوتے ہی ساتھ ہی جو ہے وہ چکن جو میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کی میرینیشن بھی اتنی ایزی ہے اتنی ایزی ہے اگر کوئی گیسٹ آئے یہ آپ خود جیس دن بہت زیادہ کام کریں آپ کو کچھ نہ دل کریں بنانے کو آپ جلدی سے اس کو بنا لیں اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اس کو انجائے کریں اور بس اب میں اس کو جلدی سے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں بس اس کو میں نے پکانا ہے اس ہی وائنیشن میں میں نے اس کو پکانا ہے اور اس میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جس اس کو مک سکتے اور اس کو ریڈی کر لینا ہے یہ ہے جیس کی فائنل لک یہ ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ سمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی سمال ہوں گی اتنا اچھا ہوگا کہ وہ جو ہے آپ کی برینڈ میں جو ہے وہ فٹ آجے گی اور یہاں پہ آپ بھڑی بھی ریل سکتے ہیں اور یہ میں نے سمال لی ہے کیونکہ یہ اس کے ٹو پیسیز ہو جاتے ہیں اور آپ چاہے تو بھڑی لے لیں اور یہ خود بھی بنا سکتے ہیں اس کی بہت ایزی ہے اگر آپ کہیں گے تو میں یہ بھی سکھا دوں گی لیکن یہ میں نے بازار کی یوز کی ہم سٹور سے لی تھی کیونکہ ایزی ہے کام جو ہے ٹائم سیو ہو جاتا ہے خود بنانے سے جب سٹورز میں مل جو جاتی ہیں تو پھر اتنی محنت سے تھوڑا سا انسان تھوڑا اپنا ٹائم سیو کر لے آپ چاہیں تو اسے گھر میں بھی یہ برینڈ بنا سکتے ہیں اور بس اب میں اس کو ریڈی کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کیلئے میں نے یہ بٹر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بٹر جو ہے اور یہاں پہ میں نے چیز لیا آپ کو اسی بھی چیز لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ پہ دیپینڈ کرتے ہیں اور میں نے یہ والی لیا چلیں جی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری میری کیس ایڈی ریڈی ہو چکی ہیں لائٹ لائٹ سا بس آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا احتیاط سے کر رہی ہوں اور بس اب میں اس کو بس یہ پانچ منٹ میں ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو فائنل لک دکھاتی ہوں میرے کیس ایڈیا کی فائنل لک اور یہ اور یہ ہے میری یمیسی چائے مجھے تو چائے پی کے میری ساری تکاوٹ اتر جائے گی بس ایک بھی شاید میں اس میں سے جو کھالوں گی چائے کے ساتھ باقی جو ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا ہے یہ ہو گیا جی اس کا لنچ اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسا بنا ہے یہ کیس ایڈیا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جڑ پر تیار ہونے والا ہے اور آج کی آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے میسیج کا انتظار رہے گا جی میں مٹا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ